پلیز سبسکرائب تیو می چینل کچن ویت فریہ بلوچ اور پریس در بیل آئیکن بٹن لیت نوٹیفائید اسلام علیکم کچن ویت فریہ بلوچ کے ساتھ میں ہوں یوٹیوب پر فریہ بلوچ اگر اب تک آپ لوگوں نے مرے چینل کو جو کہ یوٹیوب پر کچن ویت فریہ بلوچ کے نام سے ہے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے یہ پریس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے میں بھی جس کو سبسکرائب کرتی ہوں بیل آئیکن ضرور دباتی ہوں تاکہ ہم اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں ایسے سبسکرائب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر آپ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں رہ پاتے ہیں تو پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجئے جو لوگ مجھے سبسکرائب کر چکے ہیں ویورز ہیں میرے آلریڈی ان سب کا بہت بہت شکریہ جو لوگ پوزیٹیف کمنٹس کرتے ہیں ان کا تو حد سے زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں میں بھی پوزیٹیف پوزیٹیف کمنٹس سے ہمارے اندر انرجی آتی ہے اور ہم اور اچھا کھام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی ہو کسی بھی پروفیشن سے اینیوئیز آج بنا رہی ہوں ایک اور بڑی مزیدار قسم کی ریسیپی آج ہم بنا رہے ہیں پیری پیری تکا چنگ گرابز چلتے ہیں کچن میں دیر نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر پیری پیری تکا چنگ لیے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر اچھا یہ ریسیپی میں اس کی بنا چکی ہوں اپنے چانل پر اور میں یہ اس بات کی کوشش کروں گی میک شور کرتی ہوں میں اس چیز کو کہ میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ڈال دوں اور ویسے آلریڈی میں اس کو ڈال چکی ہوں اپنے چانل پر تو آپ اس کو فالو کر لیں گے یہ بنائے میں یہ ہم نے وہ پیری پیری تکا چنگ سٹیک ہے یہ چاہیے ہمیں اس کے لیے پیتا پاکٹ بریڈ جو ہوتی ہے یہ میں نے آج ریڈی میڈ لی ہے ہم اس سے بنائیں گے اور انشاءاللہ میں یہ بنانا بھی بتاؤں گی ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں پیری پیری ساوس ہوتی ہے یہ اٹ کریں گے ساتھ یہاں میں نے لیوئی ہے مینگو ساوس مینگو چیلی ساوس یہ میری بنائیوئی ہے ہوم میٹ یہ میں نے اپنے جو ہے گرمیوں میں بنا کر میں نے اس کو فریز کیا ہوا تھا بٹ میٹ شیور کہ آپ کا فریزر آف نہ ہوتا ہو تو آپ اسے بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہی گرمی آئیں گی اس مزیدار چٹنی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہ یہاں پر پیرن یوگرٹ موجود ہے میرے پاس جس میں میں ابھی نامک تھوڑی سی کٹی وی لال مرچ اور تھوڑا سا بھونا کٹا روسٹڈ جو زیرہ ہے وہ ایٹ کر دوں گی یہ ہو گئے ہمارے ساوس ساوس کیا جا رہے ہیں پیری پیری ساوس کلیر مینگو ساوس کلیر یوگرٹ اس کے علاوہ آپ کے پاس نہیں ہوگی اگر یہ موجود تو آپ گرین چٹنی یوز کر سکتے ہیں جو ہم مینٹ اینڈ کورینٹر کی بناتے ہیں اچھا یہاں ہم نے لیے میں ٹومیٹوز لمبائی میں کاٹے ہوئے کپسکم کھینے میں کھینے میں لیاوں میں کھینے میں چھٹا چھ ٹنکس میں کر لیا ہے چاہیں تو لنبائی میں بھی رکھ سکتے ہیں بچوں کے لئے بناتے ہیں تھوڑا مو میں آتے ہیں اچھا یہاں پہ لیے میں تھوڑے سے ہم نے اپنے سیڈللیڈ آپ کے پاس اگر آئیس برگ موجود ہیں تو بہت اچھی بات ہے وہاں تھوڑا سا آئیل رکھا ہے جس میں ہم پیتا بریڈ اپنی گرم کریں گے تو ابھی سٹوف پر چل کر پہلے پیتا بریڈ گرم کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تھوڑا سا وائل لگا دیا ہم نے پین میں ہاف ٹی سپون کے قریب اور ہم ڈال دیں گے اپنی پیتا بریڈ اور اس کو کرتے ہیں گولڈن دونوں سائٹ سے ہلکا ہلکا دیکھیں ایک سائٹ سے زبردستی گولڈن ہو گئی ہے اور اب دوسری سائٹ بھی ایسے ہی کر لیں گولڈن اور اپنی باقی جو پیتا بریڈ ہے جتنے مجھے ریکوائیڈ ہے ہم بنا لیتے ہیں ان کو گرم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پیتا بریڈ ہم نے کر لیا اپنے گرم اور ادھر پین میں ہی میں نے تھوڑا اوائل ڈال لیا اچھا یہاں پر جو میں نے اپنے پینی تکا چنگ سائنے تھوڑا سا میں نے بھاپ دے کے رکھا ہوا تھا تو یہ ہاف دن ہے تو انہیں ہم نے تھوڑے سے کر لینا ہے تھوڑا سا کر لینا ہے یہ دیکھیں دیکھیں کو کھوڑیں اچھے سے بس تین سے چار منٹ میں ہی اچھے تھے کیونکہ ہاف دن ہوا ہے ہمارے پاس اور جو ڈیریکٹ بنائے گا اور چکن تو ایسی چیز ہے آپ کو پتہ ہے کہ فٹا فٹ ہو جاتی اور جب چھوٹے 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 موجود ہیں تو بس انہیں ہم چاہ رہیں گے تھوڑا سا اچھا سا کلر اور آج ہے تو بس پر انہیں نکالتے ہیں اور آپ کے سامنے انہیں ریپ کرنا شروع کرتے ہیں فلنگ کر کے دیکھیں چکن یہاں ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور میں خاص سے آپ کو یہاں ساری چیزیں دیکھے ہی ہوں گی اب ہم اسے کرتے ہیں ریپ اس طریقے سے میں نے بٹر پیپر کو دیکھیں کاٹ لیا ہے سکوائر میں اور اب ہم کیا کریں گے اپنی یہ رکھ لیں گے اس پر پہلے اس کو فل کر لیتی ہوں and then ہم اس کو ریپ کرتے ہیں اچھا ہم کیا کریں گے پہلے اس پر لگا دیں گے میونیس ساری میں بتانا بھول گئی تھی انگریڈینٹس میں تو اس پر ہم تھوڑا سا میونیس ڈال دیں گے اس طریقے سے اس کو میونیس کو سپریٹ کر دیں گے پورے اس پر ہماری جو پیتا پاکٹ اس طریقے سے تو چلے اب ہم رکھتے ہیں اپنے تھوڑے سے اس پر یہ سالیڈ لیفز ٹھیک ہے اور کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اپنے ٹومیٹوز دو رکھ دیں گے زیادہ نہیں بھریں گے کیونکہ پاکٹ تھوڑے ظاہرے چھوٹے ہوتے ہیں یہ اوور لوڈ نہ ہو جائے کہ آپ ہاتھ میں اٹھاؤ تو جناب گری رہا ہے اس میں سے سارا باہر نکل کے آ رہا ہے تو اتنا کریں فل کے آپ ایزیلی اس کو کیری کر سکیں اس طریقے سے رکھتے جائیں گے یہ ہو گئی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا ماشاءاللہ خوبصورت کلرز آ رہے ہیں اس کے آپ چاہے آپ خیرہ تو لمبائی میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا آپ کیا کروں گی میں اس پہ رکھ دوں گی ہمارے جو یہ تکا چنکس ہیں پہری تکا چنکس اور آپ اس کی ریسپی دیکھیں گے تو ام شور آپ بہت انجوئے کریں گے اور بہت مزیگی بنتی ہے یہ بچے بہت ایسا نہیں ہے کہ پہری سوس سے بنی گا تو بہت چٹ پٹی ہے نہیں بچے بڑے آرام سے اس کو انجوئے کریں گے بچے بھی اور آپ بھی جانے یہ ہو گیا آپ کیا کروں گی میں اب ہم یہاں رکھ دیتے ہیں اپنا یہ جو رائیتا ہے بنایا ہے نامک میں نے ڈال دیا اس میں کٹی لال میجھ ڈال دی اور میں نے اس میں ڈال دیا بھوناوا کوٹاوا زیرہ روستڈ وائٹ کیوں میں آپ کا یہ ہو گیا اچھا پہری پہری سوس ڈال دیں گے پہری پہری سوس اب ایزی لی ہر جگہ ہر جگہ آویلی بل ہے یہ ہے اور ہم اس میں ڈال دیں گے اپنی مینگو چٹنی یہ دیکھیں کیا ماشاءاللہ مزے گی بنتی ہے یہ دیکھیں بھی اچھی تھک بینی ہوئی ہوتی ہے ایسی نہ زیادہ پتلی نہ زیادہ گاڑی چلیں جی یہ ہو گیا زبردستہ فیلنگ ہو گئی رائی ڈی اب ہم کریں گے اس کو اس طریقے سے فولد اب اٹھاتی ہوں میں ریپ اپنا چلیں بٹر پیپر کو ہم نے اس طرح سے رکھ لیا اور بٹر پیپر کے کونے پہ میں نے اس کو ہاف یوں کر کے باہر نکال کے اس کو رکھ لیا ہے تھوڑا سا اپنے رول کو یوں کر دیں گے یہاں سے تھوڑا سا ادھر کرتی ہوں تھوڑا سا ادھر ہے آپ چاہیں تو یہاں ٹوٹھ پک سے اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا ایک سکنی کھول رہا ہے تھوڑا سا اس کو اندر لیا تھا چاہتے ہیں اب یہ اس کے نوک ہے اس کو ادھر لے آئیں گے اور اس کو بلکہ اندر کر دیں گے ہم نے نوک کو ایزی لی اور ہمارا ہے پیارا سا یہاں دیکھیں یہاں پر میرے پاس ٹوٹھ پک تو موجود نہیں تھی تو میں نے جو ہمارے ہو ہو شاشلے کے سٹک ہوتے ہیں اس کو میں نے ہاف کر کے اس سے پین اپ گیا آپ نے کر دینا ہے آچہ دیکھیں کتنا زبردست ہے ماشاءاللہ پیچھے سے بھی ہو ہو یہاں سے دیکھ رہا ہے ہمارا یہ ہو گیا ہے کور اور یہ یہاں بس اب آپ اس کو نکالیں یہ تو ایک یہ ہے کہ فارمالیٹی ہے جو ہم نے سے پوری کی ہے اب ہم اپنے جو اور ہیں باقی ان کو بھی اسی طرح ریپ کر لیتا ہے موسیقی 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 ہمارے مزیدار سے پیری پیری چکن ریپس بن چکے ہیں چکن تکہ ریپس ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں کہ کیسے بنائیں آپ لوگ بناتے بھی ہیں جو میں بتاتی ہوں ضرور بنائیں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کیسے بنائیں کیپ وچنگ می اور کیپ کمنٹنگ می بہت پوزیٹیو پوزیٹیو کمنٹ کیا کریں میں کوشش کرتی ہوں جو بھی میرے فرنڈز ہیں فیملی ہیں اگر یوٹیوب پر موجود ہیں تو اگر میں ان کے ویڈیوز واش کرتی ہوں تو میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں نے موٹیویٹ کروں موٹیویٹ آپ کر سکتے ہیں پوزیٹیو کمنٹ کر کے ضرور موٹیویٹ کریں ایک دوسرے کو اچھا ہوتا ہے بار بار زور اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ لوگ ایک اچھی بات کرنا دیکھیں بہت اچھی بات ہوتی ہے بری بات تو آپ کر دیتے ہیں مگر اچھی بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی پر تنقید کرنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا آپ تنقید کر دیتے ہو بیکار ہوتی ہے تنقید کرنا کوئی اس سے حاصل نہیں ہوتا آپ کو کچھ بھی بہارال آپ جب بھی کریں میرے پاس کم از کم پوزیٹیو کمنٹ کیا کریں کیونکہ میں ایسا ہی کرتی ہوں تو میں چاہتی ہوں جیسا میں کرتی ہوں میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہو اور انشاءاللہ تالا ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے کچھن ویٹ فریہ بلوچ کو جو کے یوٹیوب پر موجود ہے چینل اچھی ریسپی کے لیے اللہ حافظ